موسیقی 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 ان کو اپنی چھپی توڑنے چاہیے تو وہیں ڈلی کے مخیمنٹری اور آم آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کے جیوال نے سی بی آئی کے بہانے کانگریس اور موڈی سرکار پر نشانہ ساتھا انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ کانگریس کے شاسنکال میں سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو پنجرے میں بند توتہ بتایا موڈی سرکار نے کانگریس کے ریکارڈ کو توٹ دیا آج راجنیتک بیروہدیوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے موڈی سرکار نے سی بی آئی کو راشتری شرم میں بدل دیا تو وہیں دوسرے راجنیتک دلوں نے بھی اس ماملے میں سرکار کو کھیرا ہے بہت ہی چھنٹا کی بات ہے جو سی بی آئی بہت ہی مہتپون سب سے دیش کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے برشتہ شار کے خلاف اس کے اندر خود ہی اس طرح کے عاروپ لگ رہے ہیں عاروپ پرتیاروپ چل رہے ہیں اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ اس پر ایک انڈپینڈنٹ سپریم کورٹ جیسی سنسا کے دوارہ جانچ ہونی چاہیے سی بی آئی is in great turmoil and there's a storm which I think needs to be arrested by intervention by the law ministry by the government of india what is happening so investigation ہو کی بہت ماملہ سیریس ہے جو تثیہ دیئے گیا ہے what is serious ہے I mean we've given a vow that we'll fight corruption and this our own government is then trying to sabotage it to save chidambram the man who tried to ruin the lives of so many on the name of hindu terror so that's therefore we should welcome it that our government is such that it is not bothered whether it's within our own government or some other in the opposition fighting corruption will fight it seriously اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر پردھان منتری کارالیا ناراض ہے سی بی آئی کے سوتروں کے مطابق اندرونی لڑائی کو لے کر سی بی آئی نیدیشک آلوہ ورما نے پردھان منتری موڈی سے ملاقات کی راکیش اسثانہ کے اوپر آروپ ہیں کہ میر کاروباری موہین کوریشی سے جڑے ایک ماملے میں جس ایک آروپی کے ویروت راکیش اسثانہ جانچ کر رہے تھے اس سے انہوں نے رشوٹ لی سی بی آئی نے ستیش اسثانہ کے شرکیت کے آدھار پر ویشیش نیدیشک آسثانہ کے خراف پراتمے کے درج کی ہے مانس کاروباری موہین کوریشی کی کثت سنلیترتہ سے جڑے دوہزہ سترہ کے ایک ماملے میں جانچ کا سامنا کر رہے اسثانہ نے آروپ لگایا کہ آسثانہ نے اسے کلین چٹ دلانے میں کثت روپ سے مدد کی آسثانہ کی علاوہ ایجنسی نے پولیس کبھادک شک اس سے پہلے راکش اسثانہ نے سی بی آئی کی نیدیشک آلوک ورمہ پر گھوس لینے کے آروپ لگایا تھے دو مہینے پہلے اسثانہ نے کیبنٹ سچیو سے سی بی آئی نیدیشک آلوک ورمہ کے خلاف شکیت کی تھی سرکاری سوتروں کے مطابق اسثانہ نے چوبیس اگس کو کیبنٹ سچیو کو ایک وسترت پتر لکھ کر آلوک ورمہ کے خلاف کتھت پرشنچار کے دس ماملے گنایا تھے اس پتر میں یہ بھی آروپ لگایا گیا کہ سانہ نے اس ماملے میں کلید چٹ پانے کے لیے سی بی آئی پرمک کو دو کروڑ روپے دیئے سوتروں کے مطابق یہ شکایت کیندری سترکتہ آئیوگ کے پاس بھیجی گئی جو اس ماملے کی جانچ کر رہا ہے حالانکہ سی بی آئی کی اوٹ سے کہا گیا کہ ویشش نیدیشک راکش اسثانہ دوارا نیدیشک آلوک ورمہ پر لگا گئے آروپ مدھیا اور دوربھاونا پونہ ہیں گجرات بیچلی آئی پی صدیقاری اسثانہ اس ویشش جانچ دل یعنی سائی ٹی کے اگوائی کر رہے ہیں جو اگستہ ویسٹن ہیلکاپٹر کو ڈالے اور بھگوڑیو دیوک پتی ویجی مالے دوارا کی گئی ویتھیے دھوکھا دڑی جیسے اہم ماملوں کو دیکھ رہا ہے یہ دل مہین قریشی ماملے کی جانچ بھی کر رہا ہے اور اسی ویشش پر چرچہ کے لیے جو خاص میمان ہمارا ساتھ ہم کا پریچہ آپ سکھ رہا ہے ہمارا ساتھ ویجی اندرسنگ جو چکے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کی طرف سے کیپٹن دویدی ہمارا ساتھ ہیں پور آئی ایس آفیسر ہیں ایل بینر جی ہمارا ساتھ ہیں پور ڈی جی پی رہے ہیں ہمارا ساتھ گوین پند راجوں ہیں سراکار سمپادہ کے پی کچھ ہی وقت میں ہمارا ساتھ بیجو پی سے ڈاکٹر ویجے کھہرا بھی جڑیں گے ان سے بھی جانیں گے کہ سرکار آخرکار اس معاملے پر چپ کیوں ہیں بہت سواکت آپ سبے لوگ کر ایک سب سے پہلے گوین جی میں آپ کے پاس سامگا کہ سی بی آئی کے دو بڑے افسوروں کے بیج اس طرح کے آروپ جوائنٹ ڈائٹر کے اوپر ایک ایسا آروپ کی ایک آروپی کو بچانے کے لیے کتھت روپ سے کلین چیٹ دینے کے لیے رشوت لی گئی اس کے بعد جوائنٹ ڈائٹر کی طرف سے سیدھا ڈائٹر کے اوپر ایسے ہی آروپ کی پیسے مینہ نہیں انہوں نے لیے ہیں کیا پورا گھٹنا کرم سی بی آئی کی وشوصنیتہ کے اوپر ہی چوٹ نہیں ہیں نشتر طور پر آنند جس طرح کی پرستیتیاں ہیں جس طرح کا آروپ رتیاروپ کا دور ہے اس نے سی بی آئی کی جو وشوصنیتہ ہے اس کو کٹ گھرے میں کھڑا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کس نے آروپ پہلے لگایا کس نے آروپ بعد میں لگایا جو ڈائریکٹر ہیں آلوک ورما ان پر چار اگست کو آروپ لگایا گیا اور لوگوں کی شکایت بھی اس میں تھی اور جو ابھی جو ریپورٹ جس طرح سے ہوئی ہے جو ویسیس ڈائریکٹر ہیں ان کے خلاف فائر ہوئی ہے وہ اسی اکٹوبر کی بلکل تاجہ تاجہ گھٹنا ہے یہ دونوں گھٹنا ہے جس طرح کی شکایت ہوئی اور جس طرح کی فائر ہوئی یہ یہ بتاتی ہے کہ سی بی آئی کے اندر سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں چل رہا ہے ہم ایسی ایجنسی پر جس کے دو سب سے بڑے ادھکاری ایک دوسرے پر بھرستہ چار کا آروپ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سندے پیدا کر رہے ہیں اور بھرستہ چار کا آروپ سامان نہیں نہیں ہے بھرستہ چار کا آروپ یہ ہے کہ اپرادی کو چھوڑنے کے لیے بڑی رشوت کی رقم لی جا رہی ہے اگر اس طرح کی بات سی بی آئی جیسی سندسطہ سے آتی ہے تو پھر تو بلکل صاف صاف دیش کی جنتہ کو یہ مان لینا چاہیے کہ سی بی آئی نہ وشوس نہیں ہے نہ نسبکچ ہے اور سی بی آئی کی جانچ اب تک جیسے کہ اس دیش میں سامانی تہے مانا جاتا تھا کہ سی بی آئی سے جانچ ہو جائے گی تو چیزوں کا جو بھوز اور پانی بلکل صاف صاف ہو جائے گا وہ اب اس پر بلکل یقین نہیں کیا جا سکتا کسی بھرست تھانے جس کے انچارج کو وہاں اپنی نیوکتی کے لیے ڈی جی پی کو موٹی رقم رشوت میں دینی پڑتی ہو اس تھانے کے بھرستہ چار کے جو معاملے ہیں بلکل اسی اس طرح پر سی بی آئی کے بھرستہ چار کے معاملے دکھائی دے رہے ہیں اور درباگ گیا ہے کہ کینز سرکار اس پر چپ ہے کینز سرکار کو اس معاملے پر تتکال سنگیان لینا چاہیے گمبیر روپ سے سنگیان لینا چاہیے سی بی آئی پر ایک وقت میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سی بی آئی پجرے کا توتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی پرستیتی میں تو یہ مانا جانا چاہیے کہ سی بی آئی باج ہو گیا ہے وہ توتہ اب نہیں رہا ہے وہ لوگوں کے مانس نوچ کر کھانے والا باج ہو گیا اور اگر یہ استیتی ہے تو پھر دیش کی جنتہ کس پر بھروسہ کرے ہم اپنی جو رستہ چار کے بڑے بڑے معاملے اور جس کو لے کر ایک طرح کا جنادیش اس دیش میں بی جے پی کی سرکار کو ملا تھا اگر اس دور میں اس طرح کی بات آتی ہے تو ہم بھروسہ پھر کس پر کریں گے اور رازنیتک دلوں کے لیے آج اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ جو رازنیتک دلوں کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ سی بی آئی جو ہے وہ سرکار کے لیے رازنیتک لوگوں سے بدلہ لینے کا اسٹرومنٹ بن گئی ہے وہ سچ ہو یا نہ ہو لیکن جس طرح کی پرستیتیں ہیں اس میں سی بی آئی خود سندگ کے گھیرے میں آگئی ہے اور یہ بہت اسامانی قسم کی بات ہے اس کو اب اس طرح سے سرکار کی چپی جیسی دکھ رہی ہے سرکار چپ کیوں ہے سر اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ویجا خیرہ جڑ چکے ہیں سوال میرا یہ کہ نہ صرف یہ سی بی کے دونوں جو آلہ افسر ہیں وہ بلکہ انہوں سے چراسی بیچ کے سینئر آفیسر ساماند گویل جو کہ راو میں نمبر دو ہیں ان کے اوپر بھی ایسا ہی آروپ ہے کہ اس ڈیل میں وہ بھی ایک بچولیا کی بھومیقہ میں تھے ساری بڑی ایجنسیز ہیں سنٹر بیورو اف انویسٹیگیشن کی بات کیجئے انفورسمنٹ ڈیٹریٹ کی بات کیجئے ریسرچ اینالیسز ونگ کی بات کیجئے ہر ایجنسی میں حل چل مچی ہوئی ہے لیکن سرکار چپ ہے اس معاملے کو لے کر کے کیوں دیکھیں سی بی آئی سینٹر بیورو اف انویسٹیگیشن is an independent ایجنسی totally بالکل ستنتر ایجنسی ہے وہ سرکار اس میں کچھ نہیں بول سکتی ہے سرکار کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے اس میں سرکار سی بی آئی کی معاملے میں کبھی دکھل نہیں دیتی ہے یہ عادت ہے اپوزیشن کی اور یہ عادت ہے کانگریس پارٹی کی کوئی بھی بات ہوگی اس کو ترن سرکار سے جوڑنے کا انہوں نے طریقہ نکال رکھا ہے جب وہ یہی بات بولیں گے ہمیشہ اس میں سی بی آئی ڈیریکٹر جو بول رہے ہیں اور جو سپیشل ڈیریکٹر نے کہا ہے سر دوزہ تیرہ میں جو کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ پنجر میں بند توتا ہے اس وقت تو تتکارین کانومنتری عشانی کمار کب استیفہ سب سے پہلے سوشنہ سراج نے مانگا تھا تو تب نہیں آپ کوئی دلیل تھی کہ یہ انڈیپینڈنڈن اینجنسی ہے سرکار کا اس میں کوئی رول نہیں ہو سکتا اب چونکہ سرکار آپ کی ہے آپ کی کاریکار میں ایسی چیزیں ہیں تو سی بی آئی ایک انڈیپینڈنڈن سنسطہ ہو گئی اس کا سرکار سے کوئی لیندرہ نہیں رہا جی آپ نے یہ کہا نا جی دوزہ تیرہ میں یہ کہا تھا جی کہ یہ سی بی آئی پنجر میں بند توتا ہے یہی بولا نا آپ نے جی بلکل خیرہ صاحب میں نے یہی بولا سر ہم نے یاد بھی دلایا کہ اس وقت تتکالین کانومنتر شونی کمان کا استیفہ بھی مانگا گیا تھا بیجو پہ کہی دوارا جی آپ نے آپ نے ٹھیک بولا ہے ہم آپ سے سہمت ہیں دوہزار تیرہ میں وہ توتا تھی سرکار کے پنجرے میں لیکن موڈی جی کہانے کے بعد وہ توتا نہیں رہی وہ ستنتر ہو گئی ہے آپ دوہزار تیرہ کی بات میں دوہزار اس کے بعد ستنتر ہو کر تو آروپ اور بڑے ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں جوائنٹ ڈائٹر اور ڈائٹر کے بیچ میں آپس میں آروپ تیکھ یہ جا رہے ہیں ایک کثت آروپی کو برہش اچاری کو کلین چٹ دینے کے معاملے میں دو کروڑ کے رشورت کے معاملے کی بات ہے جس میں کی روکی ادھکاری بھی ہیں جن کا نام ایک بچولے کے بھومی کا میں آ رہا ہے دو ادھکاریوں کے بیچ میں جو سبڑی ایڈ اور سپیر اور آفیسر ہوتے ہیں آپس میں یہ کوئی پہلا بات کیا نہیں ہے نا پہلی ہی کوئی ایجنسی ہے اس طرح کے چیزیں پردیس لیبل میں بھی ایڈی جے اور ڈی جی کے بیچ ہوتی رہی ہے کمیشنل ایڈیشنل کمیشنل پلیس کے بیچ ہوتی رہی ہے بیقتیگر کارنوں سے بھی یہ ہوتا ہے ایک ادھکارن دی جے سر لیکن باقی جو آپ ادھکارن دے رہے ہیں کہ ہر ایجنسی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہاں آلہ دو افسروں کے بیچ میں سیدھے کھلے طور پر ایف آیات دج کرائی جا رہی ہو یہ کہا جا رہا ہوں کہ فلا ویکتی نے فلا ویکتی سے اتنے کروڑ کے رشوت لی ہے دلاتا ہوں آپ کو ایسی سرسطہ ہے جس کے اوپر ویشت بھروسہ کیا جاتا ہے دیش میں کہیں بھی کچھ بھی گھڑیت ہوتا ہے انتتہ لوگوں کا وشوات یہ نکل کے آتا ہے کہ ہمیں اس کی سی بی آئی جانچ چاہیے اگر سی بی آئی جانچ چاہیے لوگوں کا بھروسہ ہے اور اسی جانچ کرنے والوں کے اوپر برشتہ چار کیا رو رشوت لینے کیا رو اور سرکار چپ رہے گی صرف یہ کہتے ہوئے کہ انڈیپینڈنٹ سرسطہ کچھ نہیں کر سکتے آپ ایک ادھاران آپ نے کہا تو سن لیجے گا نیشنل اوپن اسکول میں چیئرمن تھے اور ان کے ساتھ ان کے سیکرٹری ایک آئی او سبھی سر آئے تھے ایس پی سنگھ صاحب دونوں میں جھگڑا ہوا انہوں نے ان کے گھر میں سی بی آئی کا چھاپا پڑھایا پھر انہوں نے سیکرٹری گھر میں چھاپا پڑھایا بیہکتگر کارنوں سے دونوں میں بات ہوئی بعد میں وہ سیکرٹری کو جانا پڑھا وہاں سے تو سیکرٹری نے چیئرمن باقی سنسطہوں کی لوگ سی بی آئی کے چھاپے پڑھوا دیتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سی بی آئی کا چھاپا پڑھوا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سی بی آئی انڈیپینڈنٹ سنسطہ ہے میں یہ بول رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے ہم سے پہلے ادھارن مانگا تو اتنا بڑا ادھارن میں نے دیا ہے لیکن نئی چیز نہیں ہے اس طرح کی رائیبلری ہو جاتی ہے ایک بات دوسری بات اگر ڈائریکٹر کے پاس ایک خبر آئی ہے کہ دوبائی میں جس کی انکوائری جو ایک گواہ تھا منجوش پرساد منجوش پرساد نے جب اس کا نام لیا اسپیسل ڈائریکٹر کا تو اس کے اوپر ایکشن ہوا تو ہیڈ آف دا انسٹیٹویسن کی یہ جمعیداری ہے کہ چاہے وہ کتنا بڑا افسر ہو اس کے اوپر نظر رکھنا راکش اثارہ آلوک ورمہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی تو سنا ہے ناپ نے جب اس کے جب ان کے پاس ایک بات آئی تو ان کے جمعیداری تھی انہوں نے اس کے انکوائری کرائی انکوائری کرانے کے بعد اس نے ایکشن لیا ایکشن کے بعد جو نمبر دو افسر تھے وہ بھی ایکشن میں آگئے ہیں سب بہت گراؤن باتیں کرتے ہیں اب مجھے یہ بتائی جانڈ ڈائٹر کے اوپر ایسے آروپ ایفائی ایڈ دچ کروانا اور اسی جانڈ ڈائٹر کی طرف سے ڈائٹر کے اوپر ایسے آروپ وشوستنیاں تک وہ سی بے کے ہلا تھا کی نہیں ہلا سر آپ یہ چاہ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سی بے کے دونوں آل افسروں کے اوپر اگر ایسے آروپ لگتے ہیں تو یہ سی بے کی وشوستنیاں تو کوئی ہلاتا ہے کی نہیں ہلاتا وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر سی بے کی وشوستنیاں سندھے کے گھرے میں آتی ہے تو سرکار کو اس بارے میں کوئی بولنا چاہیے کی نہیں بولنا چاہیے پیمو منتری جیتے دن سنگھ کا تو بیان کم سے کمانا چاہیے تھا کسی اور کا نہیں تو بلکل بلکل ہی آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے بیان سب منسٹر کا کس لیے آنا چاہیے آپ مجھے بتائیے ابھی سرکار کا کام ہے انکواری چل رہی ہے سنٹرل ویجلیس کمیشن کا کام ہے سنٹرل ویجلیس کمیشن کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ ہیڈ ہے میں واپس آٹھوں گا میں واپس آٹھوں گا کیپٹن دویدی ایڈمیسٹریشن میں آپ رہے ہیں یہ آروپ لگا کہ میٹ کاروباری مہین کوریشی کے ماملے میں جو جاگ کی گھیرے میں چل رہا ہے کاروباری ستیش و سنہ اس کو کلین چیٹ دینے کے ماملے میں جوائنٹ ڈائٹر کے پر آروپ ہیں جوائنٹ ڈائٹر کے پر فائر درج ہوتی ہے تو پھر ڈائٹر کے اوپر بھی آروپ ایسا لگ جاتا ہے اب سرکار کا چپ رہنا کیا دکھاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا دکھاتا ہے کہ سرکار جانبوجھ کر چپ ہے آہ آنانت اس میں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا دربھاگے پون اسی تھی ہے کہ ہم لوگ یہاں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے دیش کی اچست سنس تھا جو اپنی کریڈیویٹی کے لیے دنیا میں جانی جاتی ہے جس کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کہتے ہیں وہاں دو ادھیکاریوں کے بیچ میں اگر کوئی مطائق نہیں ہے اور وہ ابھی سے نہیں ہے پچھلے چھے مہینے سے ہے تو اس میں ٹاپ موسٹ لیویل پر انٹرفیرنس ہونا چاہیے تھا اور اس میٹر کو اب تک ریزولف کر دینا چاہیے تھا جہاں تک پرشاسنک مددے کی بات آپ نے کی تو اس کا پرشاسنک حل یہ تھا کہ جیسے ہی یہ پتہ لگا دیکھئے اس سنس تھا کی ایک کریڈیویٹی ہے ایک اس کی اپنی وشوشی نیتہ ہے اور کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو سامان نے بھی وقت یہ کہتا ہے کہ صاحب اس کی جانچ سی بی آئی سے کرا لی جائے یہ اس پرکار کی سنس تھا ہے یہاں اگر ڈائریکٹر اور اسپیشل ڈائریکٹر کے ویچ میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے جیسا اس پشل روپ سے دکھائی دے رہا ہے یا جو پرانا اتحاس ہے جیسا کہ آپ نے بھی ابھی چلایا تھا دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کہیں گل بڑی ہے تو ہائیسٹ لیول پہ جو بھی کنٹرولنگ ایتھارٹی ہے اس کو چاہیے تھا کہ اب تک اس کو سامان نے کر لے تاکہ یہ پبلک میں نہ آوے یہ میڈیا میں ابھی تک آنے کی آوشکتہ اس کی نہیں تھی کیونکہ اس پرکار کی چیزوں سے چیزیں اور خراب ہوتی ہیں اور دیکھئے سب سے بڑی چیز آپ کو بتاؤں انت جس سمائے ہم لوگ سیوہ میں آتے ہیں ایک ایکٹ ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم کوئی بھی سرکاری چیز جس کا سمبند کومن پبلک سے نہیں ہوگا اس کو پبلک نہیں کریں گے ہم فائل کی کوئی چیز پبلک نہیں کریں گے اور اگر ہوگی تو چاہے وہ رٹی آئی کے مادیم سے ہو چاہے وہ سکشمستر سے بتائی جائے اس پرکار سے آروپ پرتیاروپ لگا کے نہیں کریں گے دوسرا ابھی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اکٹوبر میں پندرہ اکٹوبر کو شاید اف آئی آر ہوئی ہے اسپیشل ڈیریکٹر کے اوپر اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک پرائیمری پرلیمنیری انکوائری ہوئی ہوگی میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں چونکہ مجھے ابھی اس کی بارے میں جانکاری نہیں ہے اور پرلیمنیری انکوائری میں اگر کوئی چیز آتی ہے اسپیشلی اتنا سینسٹیو ایشو یہ ہے کہ اس کا سگیان ہائیسٹ لیبل پہ چونکہ پی ایم او اس کا کنٹرولنگ باڈی مانا جاتا ہے اور کیسے ہوا ہے کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پی ایم او کو کسی انٹرفیرنس کیا کسی بیان کی ضرورت ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں پرلیمنیری اتنا ساہب سے کیونکہ جو بھی کنٹرولنگ ایتھارٹی ہوتی ہے اس پرکار کے سینسٹیو ایشوز میں ان کی آوشکتہ ہے اور چاہے ہم لوگ مدھیم لیبل پہ ہی ایڈمنیسٹر رہے ہوں لیکن جب اس پرکار کی چیزیں ویدین دے ڈپارٹمنٹ بھی ہوئی ہیں تو ہم لوگوں نے انٹر سیئر کیا ہے اس کا ریزالف کیا ہے میں باپس کے پرم دویدی آپ کی پاس ڈاٹ ہوں گا میں چاہوں گا کہ ایل برینجی بھی یہاں پر اپنی رائے اس بات کو لیکھتے ہیں برینجی ساب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں تو آروپ صحیح ہیں یا پھر آروپ غلط ہیں اگر آروپ صحیح ہیں تو وشوستیتہ کٹ گھرے میں کھڑی ہو جاتی ہے اگر آروپ غلط ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کیسی رائیولری دو بڑے بیروکریٹس کے بیچ میں کہ آپ ایک دوسری کو پر ایسے آروپ لگا دیتے ہیں اس کے بعد بھی وشوستیتہ کٹ گرے میں کھڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو پی ایمو کے اندرگت اگر یہ چیز آتی ہے تو کیا پی ایمو کا اس بارے میں کوئی بیان دینا انٹر فیرنس کرنا یا پھر اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرنا جیسے کپٹن دویدی نے بتایا کہ چھے مینے سے لگاتاری چیز چل رہی ہے کیا ان کا فرض نہیں بنتا سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس وشے پہ مجھے بلایا ہے اور سی بی آئی کے ڈریکٹر جو ہیں وہ میرے بیچ میٹ ہیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں ہم لوگوں نے ٹریننگ ایک ساتھ کی ہے مگر اس سے ہٹ کر میں بات کرتا ہوں کہ سی بی آئی بنی کیسے اور وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے یہ اس بات پر بھی آئیں گے جو آپ نے پرشن پوچھا ہے تھوڑا لمبا میرا قتھن ہوگا سی بی آئی کا جو گتھن ہے اس کو جو سنگٹھت کیا گیا بنایا گیا یہ آج بھی ڈیلی پولیس پاورز ایکٹ کے انترگت ہے ڈیلی سپیشل پولیس پاورز ایکٹ کے انترگت ہے اس کے لئے کوئی الگ سے قانون یا نیم نہیں ہے نمبر دو وینیت نرائن کا کیس ایک آیا سپریم کورٹ میں جس میں کی سی بی آئی کو لے کے کئی پرشن اٹھائے گئے تھے اس پرشن کے اتر میں اور اس کے چلتے سپریم کورٹ نے یہ تیع کیا کہ ایک باڈی ایسی ہونی چاہیے کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو چنا جا سکے کالانتر میں چیف ویجلنس کمیشنر یا ویجلنس سی وی سی جو ہے یہ ایک باڈی بنائی گئی اور اس کو یہ کیا کہتا ہے یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ کے پاس کچھ نام بھیجے جائیں گے جو سینئر ہیں جو رہے ہیں اتیادی اور ان میں سے آپ چن کر بھیجیں گے اب سیلیکشن کمیٹی کاؤن ہیں سیلیکشن کمیٹی میں پرائم منسٹر خود ہیں لیڈر آف دی آپوزیشن ہیں اور چیف جسٹس آف انڈیا ہیں تو اگر ان تینوں نے مل کر کسی کو چنا ہے تو دیفنیٹلی ان شیورلی ہر چیز انہوں نے دیکھ کے چنا ہوگا اب بات آئی کہ اس کے آگے کیا ہوا سی بی آئی کی بناوٹ اس پرکار سے ہے کہ اس میں ایک ایک وفینسز دیکھے جاتے ہیں دوسرا اینٹی کرپشن دیکھا جاتا ہے تیسرا جنرل فینسز دیکھے جاتے ہیں جیسے کوئی مرڈر وغیرہ ہو گیا ان کو دے دیا گیا ایک وپینسز بڑے گھھپلے ہیں جیسے جی ٹو سکینڈل ہے یا کول سکینڈل ہے یہ دے دیا گیا ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں مگر سی بی آئی کے اندر بھی انٹرنلی ٹو پولیس دی سی بی آئی سی بی آئی کی پولیشنگ کے لیے ایک انٹی کرپشن یونٹ اس کے اندر بنا ہوا ہے اور وہ سی بی آئی کے ویبھن ادھکاریوں پر نظر رکھتا ہے وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں کیسے کیا کر رہے ہیں اس کے اترک ہر سٹیٹ میں ایک جو جو جوانٹ ڈیریکٹر سی بی آئی ہوتا ہے جو کہ وہاں کے سنٹرل آرگنائزیشنز جیسے مان لیجئے اتر پردیش میں لخنو میں جو جوانٹ ڈیریکٹر سی بی آئی ہے برنی صاحب ایک بریک میں مجھے رکھنا ہوگا آپ بستر طریقے سے سانشنا بتائیے گا لیکن صرف پہلے یہ بھی بتائیے میری بات سن لیں ہاں سنیے اگر اگر میں آپ میری بات سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے اب جو جو جوانٹ ڈیریکٹر ہے وہ یہاں کے جتنے بھی سنٹرل گورنمنٹ کے ہیں جیسے ریلویز ہے آئی ڈی آر آئی ہے ان سے وہ سمپرک رکھتا ہے اور یہاں پر اگر کوئی ویجلنس سمبندت یا کوئی کرپشن سمبندت بات ہوتی ہے تو اس پر نجر رکھتا ہے تو مول روپ سے سی بی آئی کا کام انویسٹیگیشن اور کرپشن پر کنٹرول ہے اب اس بات پہ آئیے یہ کیا کہتے ہیں موجودہ ایف آئی آر میں نے اب پوری ایف آئی آر کو دھنگ سے پڑا ہے ایف آئی آر میرے پاس ہے سمجھا یہ ہے کہ اسثانہ جو ہیں کیا کہتے ہیں جو نمبر دو ہے سی بی آئی کے جب ان کو بھیجا گیا جب ان کو سی بی آئی میں بھیجا گیا اسی سمیں ڈائریکٹر سی بی آئی نے ان کا ویروت کیا تھا کیونکہ سی وی سی کو سی وی سی یہ چنتی ہے کہ کون کون آئے گا اس کو ڈی او پی ٹی ہاں کرتی ہے مگر ایک ڈی ایلی سپیشل پولیز آورز ایکٹ میں ایک بہت سپشٹ آہ وہ ہے کہ آپ بینہ سی بی آئی ڈائریکٹر کو پوچھے کسی کو پوسٹ نہیں کر سکتے میں ان کا اپنین آپ لیں گے یہ ضرور نہیں کہ آپ ان کی اپنین مانیں گے اب جب اسثانہ کو پروپوزل آیا تھا اس سمیں ڈائریکٹر سی بی آئی نے یہ کہہ کے اپوز کیا تھا کہ ان کے برد چھے معاملوں کی جانچ سی بی آئی دوارہ ہی کی جا رہی ہے مگر اس کو سی وی سی نے کیوں آور رول کیا چودری صاحب نے مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جس اسثانہ کے وشعے میں لکھا گیا ہے ان کے وشعے میں اور کوئی بھی ڈیٹیلز نہیں دیے گئے ہیں اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہیں کہ یہ کونسر ساکھ جس کی وجہ سے راکش اسثانہ کو اس پت پر بیٹھایا گیا میں فیکچول سنیے میں فیکچول بات کر رہا ہوں اب اس کے بعد اسثانہ صاحب آ گئے سی بی آئی میں اور جو ستی ہوئی ہے جیسا ہمارے ایک بابی پانیلسٹ کہہ رہے تھے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کون ہے انہوں نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ پہلے ایک پریلیمنیری انکوائری ہوتی ہے اور پریلیمنی انکوائری کے بعد ایک ریگولر کیس انسٹیوٹ ہوتا ہے جیوال ان معاملوں میں جس میں کہ سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ یہ آدیش کرتا ہے کہ سی بی آئی انکوائری کرے یا انویسٹیگیٹ کرے تو اس میں ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی ہے آدھر وائز سی بی آئی آلویز آہ فرسٹ ڈاز اپریلیمنی انکوائری انکوائری آنگ دیر آفٹر دیر آنسٹیوٹ ایرگولر کیس سو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس پورے معاملے کو سی بی آئی کم سے کم دو ہزار سترہ سے وچ کر رہی تھی اور جب ان کے پاس سفیشنٹ ایویڈنس آیا لکھت ایویڈنس ہے جو جو جس نے ایف آئی آر لکھوائی ہے اس نے باقاعدہ دو تین پنے لکھ کے دیئے ہیں اور دھارائیں جو ہیں وہ پی سی ایکٹ کی اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک جو پی سی ایکٹ جو ہے پریونشن آف کرسٹن ایکٹ دو ہزار اٹھارہ میں اس کو ریویو کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس لیول کے عدھکاری کے اوپر کے ذرد ایف آئی آر کرنی ہے تو آپ کو گورنمنٹ کا پرمیشن لینا ہوگا اس کا مطلب اس میں گورنمنٹ کا پرمیشن لیا گیا ہے اس کا مطلب آپ سمجھی سکتے ہیں کہ سی بی آئی نے جو اپریلی میان کا انکوائری کی اس کے آدھار پر جو انہوں نے پندرہ تاریخ کو ایف آئی آر قائم کیا ہے اس میں گورنمنٹ کی ہاں ہے اتنا اس اس سمبن میں یہ ہے باقی ویشن سنگھ آپ کے پاس کہ سرکار کی اس معاملے میں ایک خاموشی کیا کہتی ہے بی جو بھی پروکٹہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ پور آئی ایس جڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو بولنے کی ضرورت ہے انٹرفیرنس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ پور ڈی جی پی جڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اب یہ فائر درج کی گئی ہے تو اپریلی میان انکوائری اور سرکار کی سہمتی کے بعد ہی کی گئی ہے تو سرکار کا اس معاملے کچھ بھی بولنا کہہ جائز ہے کچھ بھی نہ بول نہ کہہ جائز ہے بیجین سنگھ جی سر ہم سے پوچھ رہے ہیں بیجین جی میرا سوال آپ سے ہے سر ایسا ہے کہ میں ابھی سب کو سن رہا تھا جی اتنا اچھے دھنگ سے آدھڑیے گووینت پنت راجل جی نے کپٹن دوبیجی صاحب بہت نماندار ادھکاری رہے ہیں اکتر تردیش کے ہمارے اور کون بیجی کی بنار جی صاحب نے بہت بستار سے بتایا ہے میں راجلیت کرنے کے بجائے کیونک اتنا کہنا چاہتا ہوں جو راجل جی نے جہاں سے شروعات کیا تھا کہ ایک ایسی سنس تھا کہ جس کے اوپر ہر انتیم آدمی کا بھروسہ ہے کہ کوئی گھٹنا ہوتی ہے کسی راجل میں کرپشن کی یا مرڈر کی بڑی گھٹنا تو ترنت آپ بھی مانگ کرتا ہے چاہے جس پالٹی کہو کہ صاحب اس کی سی بی آئی جانچ ہو جائے یہ الگ بات ہے کہ میں اسی سٹوڈیو میں ڈیڑھ مہین نہ پہلے جب ایجوکیشن گھوٹالا تیچر والا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی سمیں کہا تھا کہ موجودہ سی بی آئی پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں کیونکہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں جب سے 26 مائی 2014 سے جب سے آدھنی نریندر موڈی جی دیش کے پردھان منطری بنے ہیں انہوں نے ایک کام بہت امانداری سے کیا ہے کہ ساری سنسطھاؤں کا رادیتی کان اور چھرن کر دیا چاہے وہ چناو آئیوگ ہو چاہے سترکتہ آئیوگ ہو چاہے آپ کا آر بی آئی ہو چاہے سی بی آئی ہو سب کو چن چن کر کے انہوں نے پیرلائج کر دیا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوگا چاہے اب آپ سوڑیے بھی آپ جو آروپ لگا رہے ہیں وہ آروپ کا اگر یہ آروپ صحیح ہے آپ کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام کرے گی سی بی آئی وہ سرکار کے مرضی کے انروپ کرے گی لیکن یہاں پر جو مدہ ہے وہ بھرشا چار کا ہے یہاں پر مدہ ہے دونوں سپیشل ڈائیٹر اور ڈائیٹر کے اوپر بھرشا چار کے آروپوں کا اگر ایسے آروپ لگتے ہیں اور سرکار چپ رہتی ہے تو کیا اور شک نہیں بڑھ جائے گا وشوہ سنیتہ اور کم نہیں ہو جائے گی سی بی آئی کی اور سرکار کی بھی ساتھ میں انان جی وہی بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے میں اس پر راجنیت نہیں کہنا چاہتا یہ راجیو جی جو بول دیئے تھے اس کے بعد بولنے کے لیے کچھ بچائی نہیں تھا کیونکہ ہمیں سرکار کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے جنتہ کے بھروسے کو بچائے رکھنا اور اس سے بھروسہ ٹوٹ رہا ہے بولیے نہیں پہلے دونوں لوگوں کو ہٹائیے سرکار کو چاہیے دونوں لوگوں کو میں کسی کے پچھ میں نہیں ہوں یہ جو بیباد جا رہا ہے جنتہ کے بیچ میں یہی پورے بھروسے کو توڑ رہا ہے کھنڈ کھنڈ کر رہا ہے دیش سواسوں کون لوگوں کا بھروسہ بچانا سب سے ضروری چیز ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ بات میں جسٹیفائی ہوگا لیکن ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ صاحب ان کے اوپر ساتھ کیس چل رہا ہے ان کو آنا نہیں چاہیے دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو کرون روپے لے لیا پھر وہ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ساتھ تین کرون روپے لے لیا آپ ایک عام آدمی کناتے ہم کو چھوڑ لیجئے کہ میں کانگریس پروکتہ کے روپ میں ہاں بیٹھا ہوں مان لیجئے کہ میں ایک ناغریک ہوں ہندوستان کے سواسوں کون لوگوں میں سے اور ایسی کوئی گھٹنا ہو جائے تو ہم کیسے کہہ پائیں گے کس کیس کی سی بھی آئی جانچ ہو تو اس بھروسے کو بنائے رکھنے کے لیے پارٹی لائن سے الگ ہٹ کر کے سرکار کو چاہیے کہ پہلے ترانت ایکسن لے اور آج ہی دو لوگوں کو ریوپ کرے پاس لٹو ویجیک ہے اب میں آپ کے پاس آنگا اسی سوال کو لے کر جو سوال میں نے پہلے آپ سے کیا تھا کہ سرکار کی چکپی کیوں ہیں اس معاملے کو لے کر بیروکریٹس ہمارے ساتھ ہیں پور ڈی جی پی ہمارے ساتھ ہیں پترکار ہمارے ساتھ ہیں ہر کسی کا یہی ماننا ہے کہ جب سی بھروسہ ہمیشہ ویکٹرکو رہتا ہے اور اسے سی بھائی کے اوپر ایسے آروپ ہیں تو آوام فریاد کہاں لگائے گی کم سے کم سرکار سے تو امید کرے گی آپ دیکھئے چل کیا رہا ہے یہ آنند جی تین چار باتیں اتنے ڈسکسن کے بیچ نکل کے آئی ہیں ابھی کانگریز پروکتا نے یہ بولا ہے کہ راجنیتی کرون کرا جا رہا ہے سلسطہوں کا یہ پہلی سرکار ہے جس میں کوئی راجنیتی کرون نہیں ہوتا ہے ایک ایک کر کے بتاتا ہوں میں اندرا گاندھی جی نے چیف جسٹس آف میں بند کر دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں سننا ہے اتیاز پی جانے کے ضرورت نہیں ہم آج کے پریش پر پریشیں بات کر رہے ہیں ہم آج کے پریشیں بات کر رہے ہیں چارجز لگائے گئے ہیں مجھے ایک سینٹینس چارجز کے اوپر بولنا پڑے گا چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس ابراہیم جونیر موسٹ میمبر آف پارلیمنٹ فرم کانگریز پارٹی فرم آسام ہی باز مید چیف جسٹس آف انڈیا سپرسیڈنگ سو میری ججیز میں راجنیتی بس that's all میں ایک بات بتا رہا تھا بھاگیا بھائیا آپ سی بی آئی پر ابھی جو اپنٹمنٹ سی بی آئی کے ہوئے ہیں سرکار چپ کیوں ہیں اگر ایسے ہی آروب آپ کانگریز کے اوپر لگاتے ہیں انہوں نے غلط کیا تو کیا آج کی تاریخ میں آپ بھی غلط کریں گے اگر دوہزہ تیرہ میں کوٹ کی طرف سے ہی کہا گیا سی بی آئی ایک پنجر کا توتہ ہے تو کیا آج کی پریکپیش میں بھی ہم لوگ وہی مانے تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنتے کہ میں نے کہا دوہزار تیرہ میں جو بولا تھا اس کو مٹا دیا مہدی سرکار نے اب یہ کام نہیں ہے وہی میں پرمانت کر رہا ہوں کہ ابھی اتنے سینئر پلیس آفیسز ہیں انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے آپ کو اسپسٹ کر دیا ہے انہوں نے کہ اپوائنٹمنٹ سینٹرل ویجیلینس کمیشن نے اسپیشل ڈائریکٹر کی جب کی تھی تب بھی ان کے اوپر یہ بات آئی تھی کہ چھے پرانے کیسز ہیں پھر بھی سینٹرل ویجیلینس کمیشن نے ان کو اوکے کر دیا تھا دوسری بات ان کے اوپر کیسے اوکے ہوگی ہے اس بارے میں اس بارے میں بینیلی صاحب نے کچھ نہیں کہا آپ راجنیتی کا آدمی ہیں شاہد بتاؤ آپ کو اس بارے میں کہ اندر کیا سیٹنگ ہوئی کہ اتنے آروپ ہونے کے باوجود بھی ڈائٹر سیلائے کے منع کرنے کے باوجود بھی نیوکتی ہوتی ہے اور آج پھر ایسے کی آروپ جو آروپ نیوکتی کے وقت پر لگے تھے سر وہ تو بول چکے ہیں اب میں بتا رہو نا انہی کی بات کو کینڈری سترکتا آیوک اس اینڈیپنڈنٹ بلکل ستنت ایجنسی ہے انہوں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد سرکار کو بھیج دیا اگر سرکار ریجیکٹ کرتی تو بھی آپ کا جھکڑا تھا سرکار نے سنٹر وزنس کمیشن کی ریکمنیشنز مان لی اس کے بعد وہ ایسپیسر ڈائریکٹر ہو گئے جب یہ سوال آیا تو ان کو واش پہ رکھا گیا ان کے خلاف انکوائری جو بھی شکایت ہے ان کو رکھا گیا پھر پرپر پلینوری انکوائری کے بعد جب ایف آئی آر کے لائق جب مسالہ آ گیا جب پرمانت ہونے لگ گیا پرائمہ فیسائی بن گئی اس کے بعد مقدمہ درج ہو گیا اتنے اسپس ٹروپ سے کہہ رہے ہیں اس نے سرکار کہاں سے آگئی یہ بتائی ہے سر کہ تمام چیزیں پی ایم او کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتی بلکل آتی ہے تو جیتے ان سے اس بارے میں کچھ انٹرفرنس کریں گے نہیں کریں گے کچھ بولیں گے کچھ بولیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ان کو بولیں گے ایک خانے میں کچھ غلط ہوتا ہے سر آپ استیفہ جا کر مانگتے ہیں مکہ منتری کا یہاں پر سی بی آئی سی بی آئی محکمے میں یار اوپ ہو رہے ہیں اور پی ایم او منشتر بولیں بھی نہ آپ کی نظر میں سب صحیح ہے کہ کوئی مجبوری کے تحادی چھپ ہیں کم سکرم یہی بولیے سر کہ اس معاملے میں ایک تیہ شدہ سمیہ سیما کے بھی تر کاروائی کی جائے گی جانچ پوری کی جائے گی اور جو بھی دوشی ہوگا اس کو بخشہ نہیں جائے گا یہ بیان تو عام طور پر آپ ہر معاملے میں دیتے ہی ہیں نا کم سکرم یہی بیان دیا ہوتا سر وہ تو ہو ہی رہی ہے پردھان منتری یا منتری سی بی آئی کے مسئلوں میں انٹرفیر نہیں کرتے ہیں جب سے مہدی سرکار آئی ہے انٹرفیرنس جیرو ہے یہ نہیں انٹرفیر کریں گے سی بی آئی کے اندر ورش جو ادھکاری ہیں ان کے اوپر برشاچار کے آروپوں کے بارے بات کر رہا ہوں آپ نے تو کہا تھا کہ برشاچار کو ختم کریں گے اور وہی آروپ سی بی آدھکاری کو اوپر لگتا ہے آروپ لگانا تو کچھ بھی آسان ہے کوئی کسی پر لگا دے آروپ جھوٹے ہیں اس پہ جس افسر پہ خود برشت کے آروپ لگ گئے ہو جس کی خود کی انکوائری ہو گئی ہو جو خود چارشیٹیڈ ہونے والا ہے جو خود ایف آئی آر درج ہو گئی ہو اس کے بات کے کہنے سے اگر ہٹائیں گے تو پورا سسٹم ہی کولائپس ہو جائے گا اس طرح پر چھیک ہے میں واپس آپ کے بات میں واپس آپ کے بات میں جانا چاہاں گا کہ فروری دوزہ چودہ انکم ٹیکس کی ٹیم نے مہین کوریش شی کے پندر ٹھیکاؤنوں پر چھاپے ماری کی ایک جگہ ایسی تھی جو کہ مہین کوریش شی کا آفیس تھا لیکن وہ جگہ بتائی جارہے کہ سی بی آئی ڈیٹر رہے اے پی سنگھ کی تھی اور وہیں سے آفیس چلایا جا رہا تھا مہین کوریش شی کے دوارہ یہ بھی آروپ لگتا ہے کہ کوریش شی کے سی بی آئی کی جو آئیٹر تھے اے پی سنگھ اور رنجیت سنہ ان کے قریبی تھے میسیج کا آدان پردان خوب ہوتا تھا حالانکہ ان میسیج کے اوپر جانچ چل رہی ہے اور اسی سلسلے میں ایک اور یہ معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر یہ دو خوڑ کے رشوت کے آروپ ہیں تو کیا پورا نیکسس نظر آتا ہے یہ کیا آوام کے بیچ میں سندیش نہیں جائے گا کہ جس سنستہ کو پاک صاف مانتے ہوئے ہم ہمیشہ وروسہ جتاتے تھے کسی اور ایجنس سے آپ جانچ مت کرائیے سیدھا سی بی آئی کے پاس لے چلئے اب وہاں بھی نیا کا بھروسہ نہیں رہا انیمت اس معاملے کا سب سے جو چنتہ جنک پہلو ہے وہ یہی پہلو کی سی بی آئی جو ایک بڑی نسبقش اور ایک بہت خوشل جہاچ ایجنسی مانی جاتی ہے اس پر اس طرح کے آروپ پر تیاروپوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس پوری سستہ کے استیتو پر سوال پیدا کرتا ہے اور اگر بی جے پی کے پروکتہ کو یہ لگتا ہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کہنے والے دیش کے پردان منطری کو اس مدے پر بولنا نہیں چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ سرمندہ کرنے والی اور اس سے زیادہ چنتہ کرنے والی بات سی بی آئی میں برستہ چار کی بات رنجی سنا کے جمانے سے لغاتار ایک کے بعد ایک اس طرح کی چیزیں سارجنک ہوئی ہیں اور اس معاملے میں بھی اگر جو اسطحانہ ہیں انہوں نے چار اگست کو شکایت دی تھی اور اس شکایت میں دو کروڑ کی رشوت کا آلوک ورما پر لگایا تھا کچھ اور ادھکاریوں پر لگایا تھا تو اس اور وہ بڑے جمعیدار لوگوں کے بیچ میں انہوں نے یہ بات رکھی تھی اور اس پتر میں انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ میں اس کی کہیں ویدیوت شکایت نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ کے سنگیان میں لا رہا ہوں کہ اس پر کاروائی ہو تو اگر چار اگست کے بعد سرکار کے جمعیدار لوگ اس پتر پر سوئے رہے اور اس پر کوئی سنگیان نہیں لیا تو یہ کیا بتاتا ہے اسطحانہ کی نیوکتی کو لے کر ویواد اس وقت ہوا تھا ان کو جبرن ایک طرح سے کارکاری ندرشک بنایا گیا پھر سوال اٹھا معاملہ کوٹ میں بھی گیا تھا سپریم کوٹ میں بھی اس معاملے پر ایک پی آئیل ہوئی تھی حالانکہ بعد میں سپریم کوٹ نے یہ مان لیا تھا کہ وہ اپنے پت پر بنے رہ سکتے ہیں لیکن ویواد ان کی نیوکتی کے وقت سے شروع ہوا تھا اور اگر انہوں نے مان لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر دونوں برست ہیں تب تو بندہ دھار سمجھنا چاہیے لیکن اگر ہم یہ مانے کہ اسطحانہ برست نہیں ہے تو اسطحانہ نے چار اگست کو جو شکایت کی تھی اس شکایت کا اگر سنگیان سرکار کے سیر سے اس طرح سے نہیں لیا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب تو سیدھے سیدھے یہ ہے کہ سرکار کے سیر سے اس طرح سے برستہ چار کو ہری جھنڈی دی گئی ہے اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اسطحانہ جھوٹ بول رہے تھے اور آج جس طرح سے جو ایف آئر ہوئی ہے جس میں کی جو سنا جو بیوسائی ہے اس نے اپنا مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے دیا ہے اور وہ بیان اب ادھکرت ہے ایک طرح سے تو اس کے بعد پھر اسطحانہ بنے کیوں ہیں تدکال اسطحانہ کو وہاں سے ہٹائے کیوں نہیں جانا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی آنکھیں بند ہیں جیسے قانون وہ عدالت میں پیچھے پٹی مدھی بھی پرتیمہ ہوتی ہے اس طرح سے سرکار کا جو سیر سے اس کی آنکھوں پر پٹی مدھی ہے اور وہ برستہ چار کی بات تو کرتا ہے چوکیدار خود کو کہتا ہے منچوں پر بات کرتا ہے من کی بات میں بھی شاید کہتا ہے لیکن جب دیس کی سب سے بڑی ایجنسی پر اتنے بڑے سوال کھڑے ہو رہے تو وہ چھپ ہوتا ہے آج سی بی آئی کے حالت ایسی ہے جیسے ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں ساجشیں دیکھتے ہیں دیش کے خلاف بڑی بڑی ایجنسیاں اپنے نیت سوالتوں کے لئے ساجش کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں آج یہ معاملہ ہم اس سے بلکل وہی چیز دکھائی دے رہی ہے اور اگر ایک حوالہ بیعپاری اسے وہ رشوت لے سکتے ہیں تو ہم پھر یہ کیوں نہ مان لیں کہ تمام راز نیتی کاروپوں میں پربابیت لوگوں کو بچانے یا پربابیت لوگوں کو فسانے کے لئے بھی سی بی آئی رشوت لے رہی ہے تو یہ کیا ہے سرکار کو کیوں نہیں جواب دینا چاہیے آپ مت کریے سی بی آئی کی کام کاج مہستق شیب اور کام کاج مہستق شیب کی بھی بات جب سی بی آئی کو توتہ کہا گیا تھا تو اس وقت کچھ سجاؤ بھی دیا گئے تھے جن میں یہ بھی تھا کہ دو سال کے لئے کم سے کم سی بی آئی ڈائریکٹر کی نیوکتی ہونی چیئے نہیں ہو رہا اور سی بی سی کو اس کی جمعیداریہ دی گئی تھی کہ اس کے سر سے کیا کیا چیزیں اس کے نینتران میں رہیں گی پھر لوگ پال آندولن شروع ہوا تو بات آئے گئی ہو گئی اور لوگ پال کی بات چلی گئی لوگ پال سرکار آس تک نہیں بنا پائی تو سرکار جواب دے تو ہر معاملے پر ہے برستچار کے خلاف لڑائی میں سب سے بڑی سستہ اگر خود برستچار کے آروپوں کے گھیرے ماری تو سرکار کو سبائی تو دینی ہی پڑے گی سرکار کو کاروائی تو کرنی ہی پڑے گی آپ چھپ رہے سکتے لیکن کب تک چھپ رہیں گے اب جواب دیجئے ان باتوں کا کہ سرکار راکیش حسطانہ دوارہ لگائے گے آروپوں پر آگ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اگر جو آلوک وروا نے آروپ لگائے ہیں یا جو ستیش و سنہ نے اب ایک ریجرسٹر بیان دیا ہے اس کے باوجود بھی راکیش حسطانہ پر پد پر کیوں ہیں دیکھیں سر اس میں دونوں باتیں سپسٹ ہیں یہ اسٹیج نہیں ہے سرکار کے جواب دینے کی یہ جو بھی بول رہا ہے میں بالکل ان سے سہمت نہیں ہوں آج سرکار کچھ بھی بولے گی آپ سہمت نہ ہوئیے سر لیکن سوال تو یہی ہے کیا تو آروپ آپ صحیح مانیے یا آروپ غلط مانیے آروپ صحیح ہے تو پد پر کیسے ہیں اور آروپ اگر چار اگر سو لگائے گئے تھے اس کے بعد سرکار کیا کہ بند کیوں نہیں اس ایف آئی آئر کا کیا ہوا اس ریپورٹ کا کیا ہوا سر میری التجا ہے مجھے ایک منٹ بولنے دو پھر آپ دس باتیں پوچھ لیجئے مجھ سے بینہ ہے آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آج سرکار جو کچھ بھی بولے گی اس سے انفرنس لگا دیا جائے گا کہ سرکار پربابت کر رہی ہے انکوائری کو ایک نمبر دو اگر وہ بولتی ہے اس میں سے کہیں یہ لگتا ہے کہ سپیسل ڈیریکٹر کے حق میں جا رہا ہی بات یا ہیٹ کے حق میں جا رہی ہے تو بھی انٹر فرنس ہوگا تو یہ سٹیج سرکار کو جواب دینے کی نہیں ہے خیرہ صاحب ایک بات تو ہم مانتے ہیں نا کہ اگر کسی آروپ کسی کے اوپر کوئی آروپ لگتا ہے اور وہ پد پر بنا رہتا ہے تو تب بھی سنبھاونا رہتے ہیں کہ پد کا لاب اٹھا کر وہ جانج کو پربابت کر دے کہ آپ کو اگر آروپ لگتا ہے تو کیوں نہیں پت سے اٹھاتے ہیں کہ جب تک جانج پوری نہیں ہوتی راکشتانہ پت پر نہیں رہیں گے یہ سرکار چاہتی ہے کہ بھرچہ چار کے خلاف کڑے قدم اٹھائے جائیں اور اسی کے تیت ہم راکشتانہ کو اٹھاتے ہیں سرکار نیم برودھ نہیں جا سکتی ہے سرکار قانون سمت چلے گی ہمیشہ اس میں قانون میں کے جو پرویزن ہیں پراویدان ہیں وہ ابھی ہمارے ایک پیس آفیسر نے بتا دیا ہیں ان پرویزن کے تحت ساری انکوائری ہوئی ہے اگر ایف آی آر ہوئی ہے اس کا مطلب پریلیمیلی انکوائری ہو چکی ہے اور سرکار سے انمتی لی جا چکی ہے سرکار سے انمتی لی جا چکی ہے پریلیمیلی انکوائری ہو چکی ہے ستیش استانہ بیان دے چکے ہیں مجلسٹر کے سامنے جو کی آدھیکارک بیان ہے یعنی کہ تمام چیزیں ایسی جو آروپ لگاتی ہیں اکیش استانہ کے اوپر وہ صحیح 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 موجودہ حرق کے سامنے پھر بھی آپ چھپیں دوسرا آپ کی رہے استانہ 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 صاحب نے آروپ لگا دیے سکایت کر دی چار اگست کویا کبھی استانہ صاحب بھی اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کو خود پتا ہوگا ان کو سب پتا ہوگا لیکن پی ایموں کو کیا پتا ہے بچنے کے لیے بچنے کے لیے اگر انہوں نے ایک آروپ کسی پر لگا دیا تو ترنت کے ہیڈ آف دی سٹویشن کو اس طرح سے اٹھانے لگیں گے تو پورے گورنمنٹ کا سسٹم ایک سکھ سر کو پگڑو گے وہی افسر خیرہ صاحب ٹائم لائن اپ ڈیٹ کر دوں ٹائم لائن سر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں ٹائم لائن اپ ڈیٹ کر دوں سر راکیش استانہ نے جو آروپ لگائے تھے وہ چار اگست کو لگائے تھے راکیش استانہ پر جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ اکٹوبر میں لگئے ہیں آکر تو پہلا آروپ تر راکیش استانہ کی طرف سے اٹھائے گیا تھا پہلی آواز انہی کی طرف سے اٹھائے گئے سر ارے آرے آ نہیں سر آپ اپ ڈیٹ ہو جائیے گا میری ریکویس سے آپ بھی اپ ڈیٹ ہوئیے اور لوگ بھی ہو جائیں میں نے خود ہی کہا کہ چار اگست کو انہوں نے جب بھیجا اس کے پہلے وہ انڈر سیویلنس رہے ہوں گے جس کی جانکاری ان کو سرکلیشن کی آدھار پر ساری باتیں چل رہیں گے شاید یہ ہوا گا یہ ہوا گا میں باپس آٹھوں گا سرکار آج کی تاریخ میں یہ کہتی ہے کہ برشتر چار ختم ہونا چاہیے اور ہم ہمارے اوپر یہ آروپ نہ لگ جائے کہ ہم نے کچھ بولا اور ہم جانچ کے پربابت کرنے کوشش کر رہے ہیں تو کیا جو ویکتی جس کے اوپر آروپ لگے ہیں اور وہ اس پت پر بنا ہوا ہے تو کیا تب آشنکہ اور مضبوط نہیں ہوتی کہ جانچ کو بھابت وہ کر دے سرکار کو کم سکم یہ تو کرنا چاہیے لانا چاہیے اٹھانا چاہیے کہ جب تک جانچ پوری نہیں ہوتی تب تک اسثانہ پت پڑھنا رہے یہ تو سرکار کر سکتی ہے تو بینا پریلیمبری جانچ کے کسے نکال دیں گے کسے اٹھا دیں گے جانچ جب آئے گی سوال میں بینجی سے آئے آج 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 آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی سر میرا سوال ہے آپی سے ہے دیکھیں ایسا ہے یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں جب ابھی ایک پینلس نے کہا ہے کہ پانچ اگست کو ہی لاکش استانہ نے ایک شکایت کی تھی اگر وہ کی تھی تو why did not the government act within 30 days تیس دین کا اندر کافی کچھ ہو سکتا ہے اور اتنی سنسٹیو اور اتنا important organization نے اسے جو پھر نہیں کیا تو گجب کی بات ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بہت غلط ہے اور اب چونکہ ایف آئی آر ہو چکا ہے now further action should be taken میرے ویچار سے جس کے خلاف ایف آئی آر ہے جن دو عادی کاریوں کے خلاف ایف آئی آر ہے ان کو سارے کاموں سے ورت کر دینا چاہیے مگر ہم لوگ ایک چیز بھول جا رہے ہیں اس پورے ایف آئی آر میں راو کے ایک special director کا بھی نام آ رہا ہے بلکہ سر سیرے راو فیسر ساماند گوئل 1984 بیچ کے آفیسر ہیں سنیے سنیے راو میں نمبر دو وہ بتا اور مادیم ہے وہ نہیں ہے کیا کہتا ہے he is not accused مگر راو جو ہے وہ external intelligence دیکھتا ہے باہر سے پاکستان سے دوسری جگہوں سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا وہ دیکھتا ہے اور یہ پورا given take جو ہے ایک انش پہلا انش جو وہ دوبائی میں ہو رہا ہے تو کیا یہ راو پر بھی سوال نہیں اٹھاتا ہے کی راو میں کیا ہو رہا ہے تو اس لیے آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک premier investigation agency جس پہ سب کا بھروسہ ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ بھروسہ رہے گا اس طرح کے ایک یا دو گھٹنا سے کچھ بگرنے نہیں والا ہے اس سے یہ ہے کہ صدار چھک ہے ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے اور جانا چاہوں گا اس کے بعد میں چلوں گا کہ یہاں پر بیجے بھی پروکتہ نے کہا بیجے پروکتہ نے کہا کہ پہلے preliminary inquiry ہو جانے دیجئے اس کے بعد سرکار action لے گی کیا FIR درج ہونے سے پہلے CBI کی جو internal بھی بھاگ ہیں اس نے preliminary inquiry نہیں کی ہوگی کس چیز کی preliminary inquiry تو ہو چکی ہے آرسی کر دیا ہے FIR کر دیا ہے اب کیا preliminary inquiry ہوگی ٹھیک ہے خیرا ساں جواب دیجئے آپ نے کہا کہ inquiry ہونے دیجئے preliminary inquiry اس کے بعد action لیں گے سر یہ پرافدان ہے کہ preliminary inquiry ہونے کے بعد ایف آئی ایڈرٹ ہوگی ارے سر آپ دوروں باتیں ارے سر میں نے یہی تو کہا تھا کہ چار اگست والی بات اسی لئے نہیں اس سمعے کچھ کیا جا سکا ہوگا پہلے کیونکہ preliminary inquiry چل رہی تھی اس کی ان کو بیان ہوگیا ایف آئی ای آر درج ہوگئی پھر کیا دکھت ہے جن ادھکاری کے اوپر آروپ ہیں ان کو آپ پت سے ہٹائیے کم سے کم تب تک جب تک inquiry چل رہی ہے جس کے بھائی جس کے اوپر ایف آئی ای آر درج ہوئی ہے وہ تو ہٹے گئی ہٹے گا اس میں کیا شک کی بات ہے کب سر کیا سوچنا ہے پندرہ تاری کو دس موٹ بات ہو سکتا ہوگی چکا ہو اس کے کام تو بیسی پین ڈاؤن کرا لیا گیا ہوگا یہ سوڑی ایف آئی ای آر درج ہوگا یہ دکھتا ہے کہ سپیکولیشن کی آدھار پر رہے ہیں کہ شاید تب یہ ہوا ہوگا شاید اب یہ کر دیا گیا ہوگا کانکریٹ جانگار نہیں مل پاتی ایسے گمبیر تتھیوں میں گمبیر معاملوں میں تو کفی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو لے کر کے کیپٹن دویدی میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ اگر یہی آروپ لگاتار اٹھائے جا رہی ہیں یہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب پہلا آروپ لگا بینجی صاحب نے پوچھا کہ اس کے تیس دن کے اندر کیا کاربائی ہوئی اس بارے میں کوئی جواب نہیں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو آروپ لگے مالے وہی صحیح مانے جاتے ہیں تو کیوں ادھیکاری اب تک پت پر ہیں کیا یہ سنشہ یہ سندہ نہیں ہو سکتا کہ ادھیکاری پت پر رہتے ہوئے جانج کو پربابیت کر سکتے ہیں دپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آنانت اس سے بھی پہلے میرا ایک اور بہت مہت اپونڈ پرشن ہے کہ اگر سمبندیت ادھیکاری کے اوپر چھے پرانے ماملے تھے تو سی وی سی ایسی کون سی پریستیتیاں تھی جن میں ان کو کلیر کیا کہ یہ سپیشل ڈائریکٹر بنائے جائیں کہ آپ کو مطلب 1984 بیچ میں اور افسر نہیں تھے جی کیول اس پیسیفک انہی کو کیوں بنایا گیا جب ان کے اوپر آلڈی مقدم کیسز تھے پہلے کے میرا ایک پرشن یہ ہے اور ڈیفرنس آف اپینین بیٹوین در ڈائریکٹر ان اسپیشل ڈائریکٹر تو اسی دن سے پرارمب ہو گیا ہے اب پرشن یہ ہے کہ چونکہ اگر بیک گراؤنڈ دیکھئے گا تو یہ گجرات کارڈر کے افسر ہیں کہیں نہ کہیں سے لینکیج ہوگا اس میں میں کسی کو نہیں راکہ انہیستان کے پر تو یاروپ لگے ہیں کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ وہ کافی قریب ہیں لیکن آنند پرشن یہ اٹھتا ہے کہ بیوروکرسی میں چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ پرشاسن ہو کوئی بھی ویقتی انڈیسپینسیبول نہیں ہے ہر ویقتی کا سبسٹیچوٹ آویلیبل ہے اگر کوئی ویقتی کسی کانٹروورسی میں ہے تو اس کو ایسی سینسٹیو جگہ پر ان پریستیتیوں میں بنائے رکھنا کیا اچت تھا کداب ہی نہیں جو کمیٹی بنائی گئی جیسا بینر جی صاحب نے ابھی آپ کو پروسیجر بتایا بلکل کہ جو ہائی امپاورڈ کمیٹی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ جس میں ماننی پردھان منتری جی لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیف جسٹس آف انڈیا ہوتے ہیں جو فائنل کرتے ہیں اس کے پہلے جو سارٹنگ ہوتی ہے جو سکریننگ ہوتی ہے وہ سی وی سی کے لیبل پہ ہوتی ہے چیف بجلینس کمیشنر جو ہوتے ہیں ان کے پاس نام جاتے ہیں وہاں سارٹنگ ہوتی ہے جب نام ان کے گئے ہیں پانچ چھے لوگوں کے فور دس اس پیسفک پوست تو سب کے پیچھے را بھی آئی بھی اور سی بی آئی بھی انکوائری کرتی ہے کہ ان کا پاسٹ کیسا رہا اگر چھے ماملے پہلے سے ہیں تو کیا یہ آوشک تھا کہ انہی کو سی بی آئی میں لے آیا جائے وہ چاہے کتنے بھی اچھے عدیکاری رہے ہو کتنے بھی ماملے پینڈگ ہیں تب تو کم سے کم یہ نیتی نہیں کہتی میں گوین جی آپ کے پاس جانا چاہوں گا کہ کیا پرسنل بینفیٹ اتنے زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو دکھنا کرتے جاتے ہیں اور آج ستیتی یہ ہو چکی ہے کہ چاہے آپ سنٹر بیرو انیتی کی بات کیجئے ایڈی کی بات کیجئے رو کی بات کیجئے یا پھر سی بی سی بھی جس کے سامنے یہ تھا کہ چھے ماملے پہلے سے پینڈگ ہیں وہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کی نیتی کی روپ سے نہیں ہونی چاہیے تھیں دیکھیں انت جو راکیس ہستانہ کا جس طرح کا ان کے سرکار جو ان کے نکڑتا ہے وہ سب کو معلوم ہے کس طرح سے وہ سرکار کے قریبی رہیں گزرات کڈر کا ہونے کا کس طرح کا لاہب انہوں نے لیا یہ کسی سے چپا نہیں لیکن اس پرکرن میں ان کی نیوکتی کو لے کر جب پرارمبک بیواد تھا اس کے بعد پردھان منتری کاریلے کی ایک بیٹھک کے بعد ان کی نیوکتی کو ہری جنڈی دی گئی تھی حالانکہ جو چھے معاملوں کا سوال ہے وہ چھے معاملوں کے سوال پر سپریم کورٹ میں ایک پی آئیل بھی ہوئی تھی اور اس سپریم کورٹ نے لیکن اس پی آئیل پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان ان کو ان کے پد پر یہ بنے رہ سکتے ہیں تو یہ بیٹھک کیسے وہاں پر آئے یہ اس کے پیچھے کیا وجہیں تھی یہ سب کو پتا ہے لیکن جو قانونی پرکریا کے تحت ہم اگدم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسطانہ کے وہاں پر جو نیوٹی ہوئی ہے وہ وہاں پر جس طرح سے موجود ہیں اپنے پد پر وہ پوری طرح قانون کے خلاف ہے سمیدان کی ان کے خلاف ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی مہر اس پر لگی ایک یہ بات ہے لیکن بڑا سوال بیٹیوں کا نہیں ہے بڑا سوال سستہ کا ہے اور ان سستہ پر اگر اس طرح سے کیونکہ یہ جو معاملے کے جب سوال اٹھے ہیں تو اس میں کھالی یہ تین کروڑ پانچ کروڑ کے آروپ نہیں ہے ایک اور معاملے میں چھبیس کروڑ کا بھی آروپ ہے تو اگر اس طرح کی جو اگاستہ ویسلینڈ جیسی ڈیل ہویا اور دوسرے بڑے بڑے معاملوں کی سی بی آئی جاج کر رہی ہے تو کیا اب سوال یہ نہیں اٹھتا کہ سب پر اسی طرح سے سی بی آئی کے اندر رشوت خوری کا عالم ہے اور ہر معاملہ ایسے ہی سٹل کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان بیکٹیوں سے زیادہ اس وقت کی چنتہ سرکار کی اور وپاکش کی اس بات پر ہونی چاہیے کہ سستہ کا استعتو کیسے بچے اور سستہ کے استعتو کو بچانے کے لئے کیا کیا جاسکے وہ زیادہ جروری ہے جکٹی تو آتے جاتے رہتے ہیں اب جس نے غلط کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی ویجیند سنگھ اپوزیشن کا اس وقت کیا رول ہونا چاہیے کیا امید آپ سے کریں کہ سرکار نہیں بول رہی ہے ٹھیک ہے سرکار کو جواب دو ہونا چاہیے لیکن نہیں بول رہی ہے سوال لگاتا سرکار سے پوچھے جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر لیکن اپوزیشن کا رول کیا ہونا چاہیے اب ہم یہ خیر آستہ باجتا ہے کہ ہم سڑک پہ اتریں اور سی بی سی کے نکتی میں ہی جو ابھی آدھنیہ دوبیدی جی بتا رہے تھے جو پرکریا ہے لیڈر آف اپوزیشن پرائم منیسٹر ہوم منیسٹر تو کانگریز کنھوں نے لیڈر آف اپوزیشن کا درجہ ہی نہیں دیا تین تین بار میٹنگ اس لیے کینسل کی گئی کہ وہ برش نیتا کے روپ میں کھڑگے ساپ کو بلاتے تھے انہوں نے کہا لیڈر آف اپوزیشن نہیں مانے کہ تمہیں جاؤں گا نہیں تو ساری نیوکٹیا ایک ترپا ہوئی ہیں اور ادھر یہ خیرہ جی کیا بولیں گے ان کو ساری نکالنے کے پارٹی سے ان کو لانے کے لیے ساری مریادہ توڑا گیا ہے بیعپم میں جہاں پہتالیس پہتالیس موتے ہو گئی دھائی سو لوگ جیل میں آئے ہیں یہ سب کووہ بنا دیا انہوں سی بی آئی کو کی بپکچیوں کو بدنام کرنے کے لیے ہڈی گرائیے ان کو فنسا کے جیل بھیجئے وہی کام ہو رہا ہے اب اس کو ایک ہی طریقہ بچائے کہ اگر نہیں ہٹھاتے تو ہم لوگ ساری پرپورٹس کریں مطر کر کے اور کوئی راستہ تو دکھائی نہیں پڑتا ٹھیک ہے سر امید ہم کرتے ہیں کہ ہم سکے ہم اس وپش کی آواز ہی سرکار سنے گی اور اس معاملے پر چپتی توڑ کر کچھ ایسا کہے گی تاکہ عوام کا وشوات اس سنسا کے پاس واپس زندہ ہوت کی کمی کی چلتے سر چرچوں کو برام دینا ہوئے آپ پر بہت بہت شکریہ ٹوٹر ویجے خیرہ ویجن سنگھ کپٹن دوے دی ایر بینجی صاحب اور گویند پندر دوزی چرچوں میں شامل ہونے کے لیے چرچوں کو بہتر بنانے کے لیے سی بی آئے کے اوپر اٹھے ہوئے یہ سوال سپیشل ڈائیکٹر اور ڈائیکٹر کے بیچ ہوتا ہوئے دو اند اس میں رو کے ادھیکاریوں اوپر بی آروپ لگنا اور چین پرکریا میں سی وی سی کی بھومی کے اوپر جسے کے سوال اٹھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں مل کر ایک بے حد گم بھی رستیتیں پیدا کر دیتی ہیں اس وقت بھارت کے اندر کیونکہ تمام وہ سنسطھائیں ہیں جن کے اوپر دارومدار ہے لوگوں کے وشواس کا سرکشہ کا اور لوگوں کے نیائے دلانے کی پرکریا میں اس معاملے میں سرکار کو چپی توڑنی ہی ہوگی علاقی بیجو پیل کی طرف سے پر وقتہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ سرکار کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت ہے کہ جن سنسطھان کو پر بھروسہ اگر انہوں کے پر برشا چار کے آروپ لگتے ہیں تو صرف سرکار بستی ہے جس سے امید کی جائے سکے کہ سرکار آئے اس پر ہم نے کچھ بولے اور صحیح تصویر عوام کے سامنے رکھیں ممسکار